الحمدللہ والصلاة والسلام عن رسول اللہ نتکلم عن آداب قضاء الحاجہ شیخ اب قضاء حاجت کے کچھ آداب ہیں وہ بیان کریں گے نعم الان المسلم اذا اراد قضاء الحاجہ لابد اولا وجوبا ان يستتر عن اعین الناس یعنی لا یرا احد کوئی بھی مسلم جب اسے قضاء حاجت کی ضرور پڑے پیشاپ کا کھانے کسی کی ضرور پڑے تو سب سے پہلے واجبی چیز یہ ہے کہ وہ چھپ کر کے کریں کوئی شخص نے دیکھنا سکے یعنی لا یقضل حاجہ و اراہ الناس او یقتسل عریان نعم ایسے جگہ پر اپنی حاجت کو پورینا کریں پیشاپ یا پکھانانا کریں کہ لوگ اسے دیکھتے ہوں یا کسی ایسے جگہ ننگا ہو کر کہ نہائے نہ کہ دوسرے لوگ دیکھ لیں او یقتسل مثلاً اراہ الناس وہاں بالسروال قصیر الشورت یا اسی طرح سے لوگوں کے سامنے نہائے اور وہ کپڑا جو پہنا ہو بالکل باریف ہو کہ اس کے آزا ظاہر ہو یا ستتر عن الناس لوگوں سے پردہ رکھے امان یدخل به هذه الحمامات دورت المیاہ چاہے وہ حمام میں دورت المیاہ کے اندر جو ہے جو آج کل بنا ہوا ہے اس میں نہائے یا ستتر خلف جدار خلف سیارہ خلف اشجاب یا بھی کسی چیز کے پیچھے چھپ جائے جسے پیڑ ہے دیوار ہے یا گاڑی لیکن اگر وہ چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملے اسے تو سہرہ کے اندر دور ہو